تاکہ سرکشاہ کا دورہ کتنا اہم ہے اور سرکشاہ کو لے کر خاص کر کے بیٹھو گھوکی تاکہ جتنے قدم سرکار نے یہاں پر ابھی تک کڑے اٹھائے ہیں اور کیا کچھ اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین دلائے جائے کہ سرکار اور فورسس پوری طرح سے سترک ہیں آگے بڑھیں گے اگلی خبر کی طرف آرسس سربنا مہن بھاگبت کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن انہیں خود کو برتر ظاہر کرنے جیسے جھوٹے بیانات سے بچنا ہوگا آرسس کے ماتپیس ارگنائزر اور پنچ جنیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں بھاگبت نے کہا کہ یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ ہندوستان کو ہندوستان ہی رہنا چاہیے آج ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں ہے یہاں اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن مسلمانوں کو اپنی بالا دستی کی جھوٹی بیان بازی کو ترک کر دینا چاہیے کشمیر کے مفتی آزم ناصر الاسلام نے آرسس کے سربراہ مہن بھاگبت کے بیان پر ردی مل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت مصبت بیان ہے اور ہمیں اسے مصبت طور پر لینا چاہیے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسی پریشانیاں ہوئیں جس نے ایک دوسرے کے درمیان نفرت پیدا کی ہمیں ایک ساتھ رہنا ہے ہمیں اسے بہت مصبت طور پر لینا ہوگا اس قسم کا بیان وقتاً فوقتاً آنا چاہیے دیکھئے میں یہاں یہ بات بازے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان انہیں ہند نے آزادی کی جنگ میں ایک اہم اور قلیدی رود آدھا کیا جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے اور دیار ٹوڑے سیکنڈ لارڈس کومیونٹی لیمنگ انڈیا وہ مسلمان اکثریت کے اعتبار سے دوسری بڑی کومیونٹی ہے جو ہندوستان میں لہ رہی ہے سب کو ایک ساتھ رہنا ہے اور ایک ساتھ کام کرنا ہے اور جو پچھلے حواقات جو ہو گئے تھے لنچنگ کے حوالے سے یا پھر آپسی رنجشیں اور قدورتیں پیدا ہو گئی ان پہ روک تھام لگنی چاہیے اور یہ جو محن بغوت کا بیان جو آیا ہے وہ مصبت ہے اور ہمیں اس کو مصبت انداز سے دیکھنا چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر آنے والے دنوں پہ ضرور پڑے گا بلکہ ایسے بیانات آنے چاہیے اور مسلمانوں اور ہندووں کو ایک ساتھ دوسرے فرقوں کے لوگوں کو ایک ساتھ رہنا ہے ہندوستان میں اور ایک سال کام کرنا ہے ایک دوسرے پہ اعتبار کرنا ہے اعتماد کرنا ہے یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے جمہ کشمیر بی جے پی کے ترجمان الطاپ ٹھاکر نے آرزس کے سر برا محن بغوت کے بیان کے مکمل تائید کی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان محفوظ ہیں انہوں نے پاکستان کی مثال دیا اور کہا کہ وہاں لوگوں کو باقاعدہ قتل کیا جا رہا ہے چیف محن پاکستان نے ارگنائزر کو ایک انٹروی دیا ہے اس میں انہوں نے مسلمان جو ہیں جو پورے انڈیا کے جو مسلم سماج سے تعلق رکھنے لئے لوگ ہیں ان کو ایک نصیت دی ہے اور ان کو یہ کہا ہے کہ ان کو دھرنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو اسلام ہے اس کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اور پورے ہندوستان میں مسلمان ہندو سیکھ کرسچن جتنے بھی کمیونٹیز ہیں ان کو برابری کا درجہ حاصل ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی ڈسکرمینیشن نہیں کی جا سکتی ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ ہیں جمعہ کشمیر بی جے پی کے سپوکس پرسن الٹاف تھاکر تھاکر صاحب کس طرح سے اس سٹیٹمنٹ کو آپ لیتے ہیں آج کے ڈیٹ میں ہم لیتے ہیں جس طرح سے ایک سر اٹھا کر پھاکر کے ساتھ ہندوستان میں ایک ہندو رہتا ہے اس طرح مسلمان رہتا ہے اور ہندوستانی مسلمان پھاکر سمجھتا آپ نے آپ کو کہ میں ہندوستانی ہوں اور مسلمان ہوں اور جہاں تک آپ نے دوسرے کانٹریز کے بات کریں دیکھیں جہاں پاکستان جیسے کانٹری مسلمانوں کو آپ نے آپ کا مسلمانوں کا مسیحہ مانتا مسلمان پھاکر لیکن وہاں اس کانٹری میں آپ دیکھیں وہاں مرجدوں میں دماغ کے ہوتے ہیں تو وہاں سکولوں میں آتنکوادی گز کر وہاں کے بچوں کو مارتے ہیں لیکن جہاں ہندوستان کی بات کریں ہندوستان کے مسلمان کو اپنے جو مذہبی پھرائز ہے ان کو انجام دینے کی آزادی ہے ہندوستانی مسلمان کو یہاں جو اس کے مذہب میں جو اس نے پھرائز ہے اس کو وہ آزادی ہے اور ہندوستان کا مسلمان ہندوستان میں کھلے دل سے کھلے مان سے اور کھلی جو اس کی جذبات ہے ان کو وہ اظہار کرنے کی آزادی ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمان کے دل میں کبھی ایس رہا رہا ہوگا کہ یہاں میں ڈرا ہوں دبا دبا ہوں یا دمکا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہندوستانی مسلمان دیش کا سپاہی ہے ہندوستانی مسلمان فقر کے ساتھ کیا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان ہوں اور اس ہندوستان کی وہ عظیم خاصت جہاں ویویتہ میں بھی ایک تعلیت ہے یہ اس دیش کی خصوصی طور ہندوستانی مسلمان دنیا کی اس عظیم ڈیموکریسی کا حصہ بننے پر اپنے آپ کو گروان اور فقر محسوس کرتا ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں جو تردار کے باتیں کرتے ہیں اور پروو کرنے کی کچھ کرتے ہیں مسلم سماج کو کہ یہاں پہ آپ سیکیور نہیں ہیں یہاں پہ اور اس میں راجنسک پارٹی ابھی ان کو کیا آپ دیکھئے ان کو یہی جواب کہتا ہوں آپ پاکستان کی حالت دیکھیں وہاں کے مسجدیں باموسی اڑائی جائتی ہے وہاں کے مسجدوں میں گز کر نمازی کو مارا جاتا ہے وہاں کے سکولوں موجود ہے اور ہندوستان میں آ کر دیکھیں یہاں آپ کو گورنمنٹ پروٹکٹک کرتی ہے یہاں کی مسجدوں میں آپ کو احترام اور عزت ملتی ہے اور یہاں کسی کو رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ آزان دے دے یا کہیں مسجد میں وہ پریئر کریں کسی رکاوٹ نہیں ہے پاکستان نہیں ہندوستان ہے ہندوستان میں ہندوستانی مسلمان ہے محفوظ ہے سیف ہے سکیر ہے عزت کے ساتھ رہا ہے اب کچھ پلٹیکل پارٹیز جو دشتگردی آڈیالجی پہ چلتی ہے جو سماج کو بانتنا چاہتی ہے جو ایک پلٹیکل گین حاصل کرنے پلٹیکل گین میں جو چلتی ہے وہ اس ہندو مسلم سماج کو بانتنا چاہتی ہے ان کے پیچھے ان کے ایک پلٹیکل جو سیڈنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے مسلمان ہندوستان میں سیف ہیں محفوظ ہے ہندوستانی ہونے پہ فقر کرتا ہے ہر کوئی مسلمان چاہے وہ بھارت کے کسی بھی کونے میں رہتا ہے سمیر کا جو مسلمان ہے پورے بھارت کا جو مسلمان وہ سیف ہے سیکیور ہے اور جو طاقتیں ہندو کو مسلمان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کرتی ہے مسلمان کو ہندو کے ساتھ لڑائے کرانا چاہتی ہے ان کو بھانٹنا چاہتی ہے ان طاقتوں سے ہمیں ہوشیہ رہنا چاہیے اور سبی کو مل جل کے آگے بڑھنا چاہیے اور نیشن ملڈنگ میں اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے کیامرامن آشو کے ساتھ میں سمیر بات نیوز ایٹین جمہو وقت ایک بریک کا بریک کی بات پھر لٹیں گے